السلام علیکم ویلکم بیک کچن مرپانو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اس پیادی سی دعا کے ساتھ جہاں رہے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مشہور اور فیموس علو سموزی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت مزدار بڑھ کے اور کرسپی بڑھ کے تیار ہوتے ہیں اور رمضان کی دیوہ میں سب سے زیادہ یہ پسند دیدہ اور سب سے زیادہ کھائے جانے والی یہ دیش ہے بچوں اور بڑھے سب کو پسند ہوتی ہے جہاں چلتے ہیں شروع کرتے ہیں چنل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکریک کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں اور پیرا سے کمنٹ پیک کر دیا کریں اللوک کے سموزے پانانے کے لیے یہاں یہ دیکھیں میں نے پراتھ لیے دو کپ یہاں پر میں نے میدہ دے دیا اس کو چھاند دی اچھے طریقے سے اس کے اندر یہ تھوڑا سا چھتائی ٹی سپون نمک ہے بھوٹا لیں گے ہاں آپ تی سپون اس میں اجوائن ہیں یہ ڈالیں گے یہ دو ٹی سپون میں نے اوئل ڈال دیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اجوائن اس میں لازمیٹ آ لیا کریں کیونکہ اجوائن سے ایک کو زائکر بہت اچھا ہو جاتا ہے اور دوسرا حاز میں دا ہو جاتا ہے جس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے ہاں ہمیں ضرورت ہوئی اور کی اور اس میں اور اوئل ڈالیں گے دیکھیں اوئل کو اچھے طریقے سے مکس کیا ہے ابھی اس میں اوئل کی اور ضرورت ہے میں ڈالوں کی اور اوئل اس میں یہ دو ٹی بل سپون اور اوئل ڈالا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے چک کریں گے ایسے دبا کے دیکھیں گے موٹی بند رہی ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑ تھوڑا پانی ڈالیں گے اور خوند لیں گے سخت ڈوہ بنائیں گے ہم اس کی نورمل پانی دیا ہے میں نے اس کو ٹاک دی جائیں گے دیکھیں دو اچھے طریقے سے کنچو کی ہے سخت سامنے پیڑا بنائیں گے اچھے طریقے سے تو میں دیکھاتی چلوں گا آپ کو یہاں پہ میں نے ایک کپ لیا تھا پانی تھوڑا سا کپ اس میں چوتھائی کپ پانی کا بچ چکا ہے اس کو ہم سخت سخت ڈوہ گھوندیں گے تو ہماری جو سموسے بنیں گے وہ اچھے اور پریسپی بن کے تیار ہوں گے اس کے اندر تھوڑا موڑا سوک پڑھنا ہوئل لگا دیں گے کہ اس کے اوپر خوشکی ویگرہ نہیں آئے اور اس کو ہم اب ڈکن لگا کے تھوڑی دیو کے لیے چھوڑ کے رکھ لیں گے چھوڑی سموسوں کے لیے ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا کلو آلو لیے ان کو اُبار لی آتا ہے اور ان کا چھنکہ بھی اتار لیے اب ہم اس میں مسائلے ڈالتے ہیں یہ میرے پاس 1 ٹی سپون ڈڑا مرچ 1.5 ٹی سپون پیسیو ہی لال مرچ اور اس بے زائے کا اس میں نمک ہے 1 ٹی سپون اس میں اجوائن ہے 1.5 ٹی سپون اس میں گرہ مسائلہ ہے 1.5 ٹی سپون اس میں ہلدی ڈالوں گی 1 ٹی سپون دھنیا ہے کوٹا ہوا اور یہ ایک قصوری میں تھی ہے 1 ٹی سپون خوشبو کے لیے حوال دھنیا ہے اس میں 2 ہری برچ لیے ان کو چوب کر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے موٹر موٹر رکھیں گے یہاں پر آلووں کو دیکھیں سموسوں کی فیلنگ اچھی طریقے سے میکس ہو چکی ہے میں نے یہاں پہ چیک کیا تھا مجھے تھوڑا سا نمک اور ڈال میٹ کم لگی ہے تو میں نے وہ ڈال لیا ہے اب بھی چک کر کے اپنی حساب سے اجیسٹ کر دیتی ہے موٹا موٹا بنایا اس کو زیادہ میچ نہیں کرنا موٹا موٹا رکھنا ہے جب ہم سموسے کھائیں تو اڈو کے پیس مرے موہ میں آئیں اس کی فیلنگ ہوگی ہے اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ یہاں پہ آٹے کو رکھے ہوئے دس میٹ ہو چکے اب ہم اس کے پیڑے بنایں گے ہوسکہ لگائیں گے اب اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے منا لیں گے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے منا لیں گے چھوٹے 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 سے پیڑے چھوٹے 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 میں پیڑے ڈوائٹ کریں گے پھر بعد میں ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے ہم اس کے پیڑے بنا دیں گے چھوٹے چھوٹے اسے سب سب کے پیڑے بنا دیں گے ایسا دیکھیں ماشاء اللہ پیڑے ہم نے بنا دیئے پیڑوں کو ہم کریں گے سائٹ پر خوشکہ دیں گے خوشکے کے اندر ایک پیڑے کو ایسے اور اس کی چھوٹی سی ایسے روٹی پیلیں گے اس کو پیلتے جائیں گے اس کو ہم پیلوں کے ساتھ بیل لیں گے یہاں ہم نے اس کو گلائی میں نے لبائی میں بیلیں گے کتلی سی روٹی بنا لیں گے اس کی دیکھیں اس روٹی کو چھتری کیسے بے دیا پیٹی بل چکی اچھ تری کیسے اب جتنے بھی سارے ایسے ہیں سب کو میں ایسے ہی بے لوں گی دیکھیں ماشاء اللہ اچھ تری کیسے ساری پیٹیوں کو ہم نے بے لیا یہ دیکھیں اچھ تری کیسے بل چکی ہے اب ہم اس کو سینٹر سے کٹیں گے کیسے کٹیں گے اس کا سینٹر بنائیں گے ایسے کر کے اور اس کو درمیان سے کٹ کریں گے پیٹیوں کو ہم نے کٹ لیا اب ہم اس کی کرتے ہیں فیلن سموسے بناتے ہیں ایک ایک سموسی کی پٹی اٹھاتے جائیں گے پانی لگائیں گے بس تو ادھر سے ایسے پکریں گے یہاں سے اچھ تری کیسے بند کریں گے کہ جب ہم فرائی کریں گے تو سبوں سب کھلے نہیں اب اس کو ایسے ہاتھ میں رکھیں گے ٹھیک ہو گیا اب جو فیلنگ ہے وہ اس کے اندر بھریں گے پانی لگائیں گے سائے پر پر بڑی سائے پر اب اس کو ہم اسے کر کے بند کرتے گے یہ دیکھیں بن گیا سموسا چلیں ایک اور بنائیں گے پانی لگائیں گے سائے پر پانی لگائیں گے پڑی سائے پر نا رکھیں گے پڑی سروی کو دیکھیں گے جو خاند تب چلیے لیجیے سموسوں کو ہم نے بنا لیا ہے اچھی طریقے سے دیار کر لیا ہے آدھا کلو آلو کے آدھا کلو آلو تھے میرے پاس تو اس میں یہ سولہ سموسے بنے ہیں نارمل سائز کے چلے اب ہم کرتے ہیں اس کو فرائی کرتے ہیں لیجیے یہاں پہ میں نے اوئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہ نارمل تھا اور گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر ڈالا شروع کریں گے چلے اب اوئل کو چک کرتے ہیں گرم ہوئے کی نہیں ہو گیا ہے گرم اوئل لکھوکے سے اس کو ہم نکال دیں گے تو اپنے سموسے ڈالنے شروع کریں گے بس میں یہاں چار ڈالوں ہی کیونکہ زیادہ اوئل نہیں تھا میرے پاس تھوڑا سا اوئل تھا اس تھوڑے سے اوئل میں تھوڑے تھوڑے ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کو فرائی کرتے جائیں گے سموسے ڈالوں نے دو سے تین مینٹ آسے رہے ایک طرف سے جب کلر چیتری کسی آجے گا تو ہم اس کو کلر دیں گے ڈالوں نے دو سے مر UK و لگا правان prayers ہمیں دو سے ڈالوں سے ڈالوں نے دو چ چاہتے تھا cổچکا اس نے دو میں VIC temporada موسیقی موسیقی